بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز وید ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہف اور آپ دیکھنے یوٹیوب چینل آز ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے رات گئے ہوا اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے بہت سے ایسی باتیں کی ہیں بہت سے باریک باتیں کی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے فوج کے مخالف کچھ ویڈیوز چلوائی مین سٹریم میڈیا پر اس کے اوپر بات کریں گے ان کی انٹینشن کیا دی وہ کیوں اس طرح کی باریک گیم کریں عمران خان صاحب بڑے اس معاملے میں سمجھدار سمجھ جاتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تقریر بغیر لکھے پڑے کرتے نہیں بلکہ وہ پلینٹ تقریر کرتے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں پلینٹ کرتے ہیں پوائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے فوج کا خود کو باپ قرار دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے فوج کی طرف سے بھی ایک تقڑا بیان جاری ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں تو شروع کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے خطاب پر سب خطاب سے پہلے تو جلسے پر کریں گے بات کے حاکی سٹیڈیم کا جلسہ تھا وہ کیا کامیاب تھا یا نہیں تھا تو حاکی سٹیڈیم کا جلسہ تھا وہ سٹیڈیم کی حد تک بھی اتنا کامیاب نہیں تھا اس کی کچھ ریزنز ہیں ایک تو وہ جو حاکی سٹیڈیم ہے اس کی جو کپیسٹی ہے اوفیشلی جو کپیسٹی ہے لوگوں کے بیٹھنے کی وہ پینتیسہ ہزار ہے خوش شوپر ہو جائے گی تھوڑی سی نیشنل حاکی سٹیڈیم ہے اور اس طرح کے جو سٹیڈیمز ہوتے ہیں کرکر گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کی ایک لیمیٹیڈ کپیسٹی ہوتی ہیں ان لیمیٹیڈ لوگ وہاں پر نہیں آسکتے تو ایک تو یہ سٹیڈیجی بہت بہترین تھی ان کی اس گراؤنڈ کا انتخاب کرنے کا کیونکہ اگر یہ منارے پاکستان کے انتخاب کرتے تو وہاں پر جگہ کھلی ہے تو پتہ لگ جاتا کہ عوام نہیں آئی تو یہاں پر سٹیڈیجی یہ تھی کیونکہ راؤنڈ میں لوگ بیٹھیں گے اور جلسہ کا میں جب راؤنڈ میں ہوں گے تو وہاں سے گیپ بھی کیونکہ وہ لیمیٹیڈ ہے اور بند ہے تو گیپ شو نہیں ہوگا پتہ نہیں لگے گا جلسہ فلاوپ ہے تو جو پینتیس ہزار کی کپیسٹی تھی اس پینتیس ہزار میں آپ لگا لیں گے کچھ جگہ جو سپیس ہے وہ کور ہوگئی کچھ سیکیورٹی کے مد میں کور ہوگی کچھ بینلز کی مد میں کور ہوگی کچھ سٹیج کی مد میں کور ہوگی کچھ میڈیا گیلری کے مد میں کور ہوگی تو اس طرح سے ملا کہ اگر آپ میں میکسیمم بھی کرو تو پچیس سے بیس ہزار لوگوں کی کپیسٹی بچ جاتی ہے تو جو ڈرونز کی فٹیجیز ہم نے دیکھی کلوز کر کے دیکھیں اگر آپ دس بندے بھی کھڑے کر دیں یا پانچ سار بندہ کھڑا کر دیں ایسے گراؤنڈ میں اور بہت آپ لوس فریم رکھیں ڈرونز کا بہت اوپر سے شوٹ لیں پھر تو آپ کو لگتا کہ پتا نہیں کتنے لوگ ہیں لیکن جب آپ اس کا ٹائٹ فریم رکھتے ہیں اس کو نیچے کر کے بلکل کلوز کر کے فٹیجیز لیتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ وایا کتنا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو بہت سے لوگ تھے جن لوگوں کے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا یا جو میڈیا ہاؤسیز ان کے ساتھ ان کی لائن پر چل رہے ہیں ٹو لے رہے ہیں پاکستر تحریک انصاف کے انہوں نے تو جو ہے وہ ڈرون کو انچی اڑان رکھی اور وہ فٹیجیز میڈیا پر بھی ریلیز کی گئی اور سوشل میڈیا پر بھی وہ فٹیجیز چلیں لیکن کچھ ایسے چینلز ہیں جنہوں نے وہ لائن ٹو نہیں کی اور انہوں نے ازاد جو ہے وہ رپورٹنگ کی ان کی فٹیجیز کے مطابق جو کلوز تھیں فٹیجیز اور نیچلی اڑان تھی ڈرون کی اس کے مطابق وہاں پر لوگ بہت کم تھے جگہ بھی مدل فل نہیں ہو سکی اگر میں مان بھی لوں آپ بھی مان لیں کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر بیس پچیس ہزار سے زیادہ لوگ بندہ نہیں تھا مطابق ہم مان لیتے ہیں جی سب کو بھر گیا تھا تو بیس پچیس ہزار کوئی اتنا بڑا میسیف کراؤٹ نہیں ہے اگر مان لیے جائے تو اتنا مطلب اس پہ یہ کہا جائے کہ بہت کامیاب جلسہ تھا تو نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ اسی لیے اس جلسے گراؤنڈ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں کی جائے اس کے بعد ہمیں جلسے کے کنٹینٹ پر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اور جو نہیں کی وہ ان کے اوپر آتے ہیں جو باتیں انہوں نے نہیں کی جو پہلے کرتے آ رہے ہیں پہلے تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے جلسوں میں یہ بات کرتے آ رہے ہیں میر جعفر میر صادق کہتے آ رہے ہیں غداروں کو جن کو وہ غدار سمجھتے ہیں نیوٹرلز کی جو گردان وہ کرتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آئی وہ بھی نہیں سننے کو نہیں ملی کافی جلسوں میرے آج بھی ایک میسیف جلسہ تھا وہ فیصلہ کن جس کو وہ قرار دے رہے تھے مرحلہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اس جلسے سے تو انہوں نے نیوٹرلز کا بھی ذکر نہیں کیا اچھا تو جو ذکر انہوں نے کیا جو بریک گیم کی جس طریقے سے ہم اس کی اوپر بات کریں گے ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے اور دوسری طرف انہوں نے کہا کیا اور کیا کیا کہ انہوں نے فوج کے خلاف جو ویڈیوز تھی پرانی میاں نواشیف صاحب کی حضر امان صاحب کی کافی زہریلی ویڈیوز ہوتی ہیں فوج کے حوالے سے اس کا لابہ مزید باقی میں ان ویڈیوز کا ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ فوج کے خلاف ہیں ایک ملکی سلامتی کا ادارہ ہے اس کے خلاف ہیں ان کا کونٹینٹ بھی ذکر اس کا کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ویڈیوز اب وہ امران خان صاحب پر بڑی باریک گیم کھیلتے ہیں یہ بڑا میں باریک نکتہ آپ کو بتانے لگا ہوں انہوں نے موہ سے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے نہ کہہ کے بھی سب کچھ کہہ دیا ان کی ویڈیوز چلوائیں میین سٹیم میڈیا پر ائر وائی جیسے چینل نے ان ویڈیوز کو کسی حد تک چلایا سینسر بھی نہیں کیا حالانکہ وہ امران خان کی تقریر کو سینسر کرتے رہے ہیں لیکن ان ویڈیوز کا کافی حد تک وہ چلا آگئے سینسر نہیں کر پائے اچھا انہوں نے ان ویڈیوز کو میین سٹیم میڈیا کے اوپر چلایا جس میں مولانا فضل عمان صاحب بڑی زہریلی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ اور مزید لوگ جو کرتے ہیں فوج کے خلاف زہریلی انہوں نے وہ ویڈیوز چلائیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان صاحب بار بار یہ ویڈیوز چلوارہے ہیں بار بار فوج کے خلاف جو یہ ویڈیوز ہیں جو کنٹینٹ ہے باقی دیگر لوگوں کا وہ کیوں کس انٹینشن سے بار بار چلا رہے ہیں اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے بڑی بڑی پروپوگنڈ ہے وہ جو موں سے نہیں کہہ سکتے بڑی تعمیری تنقید ہوتی ہے اور وہ میں ایک باپ کی طرح تنقید کرتا میں باپ ہوں بسیکلی انہیں بتایا ہے فوج کا اور میں اصلاح کرتا ہوں فوج کی تو یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا بھائی آپ کا فوج سے کیا تعلق ہے فوج تو ایک سیاست کا ادارہ نہیں ہے جس کے اصلاح کی جائے تو آپ تو سیاستدان ہیں آپ سیاستدانوں پر تنقید کریں وہ تو سمجھ میں آتی ہے آپ فوج کے اوپر تنقید کر کے اس کو تشویح دی رہے ہیں باپ کے ساتھ تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ خان صاحب کیا کہنا کچھا رہے تھے اچھا جو اس کے بعد ایک اور باریک بات انہوں نے کی انہوں نے کہا منگلہ دیش کس نے بنوائے مطلب اس طرح سے بات کی انہوں نے کہ جو عوامی مسلم لیگ تھی اس وقت عوامی لیگ تھی شیخ مجیبر حیمان کی انہوں نے یہ کہا جی وہ بہت بڑی جماعت تھی منگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی تو اس کو اس کے خلاف ملٹری اپریشن سورو کر دیا کروا دیا اور ملٹری کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ اس طرح سے ملک ٹوٹ گیا اس کے ذمہ دار کون ہے یہ بھی بڑی باریک بات کی اور انہوں نے فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اتنا باریک نکتہ ہے کہ انہوں نے تشبیح دینے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو پتہ نہیں یہ ملک اور ٹوٹ جائے گا یہ آپ نکتہ سمجھیں عمران خان صاحب کا کہ ایک جو سب سے بڑی جماعت تھی حالا کے سب فیسادی دنیا کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب کے پیچھے مقتی بہانی کا ایجنڈا تھا اس کو وہ بقاعدہ سپورٹ حاصل تھی گنڈوں کی اس کے پیچھے انڈیا کا ایجنڈا تھا وہ سکرپٹیٹ تھا سارا کام تو عمران خان صاحب اس کو ایک تو جسٹریفائی کر رہے ہیں شیخ مجیب ریمان والے پورے اس کا جو رکردار تھا جو شیخ مجیب ریمان کے ساتھ ہوا اور اس کو استعمال کر کے بنگلہ دیش کو توڑا گیا پاکستان کسے علیدہ کیا گیا بیسکلی تو عمران خان نے اس کو جسٹریفائی کیا اور پھر جسٹریفائی کرنے کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ حالات حاضرہ میں اپنی جو ایجیمپل ہے وہ بتائی کہ میں بھی اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ یہ خدشاہ بھی پھر دیفنیلی وہ جب آپ اس طرح کے پر سوالات چھوڑ جاتے ہیں تو وہ پھر ساتھ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی ریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ میں بھی وہی ہی اور میرے خلاف بھی وہی یہی کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف بھی ملٹری آپریشن بتانے کیا سٹارٹ ہو گیا اور میں بس پتہ نے اب کیا ٹوٹے گا تو مطلب اس طرح کی باتیں کیے تو یہ بڑی ڈینجرس باتیں ہیں ہمارے جو یوتھ ہے اس کا دماغ خراب کرنے والی باتیں ہیں اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے سریم میڈیا پر کس طرح کا کونٹنٹ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور وہ بھی ازادی والے دن یوں بھی ازادی پر یہ سب مران خان صاحب نے دوبارہ عوام میں نکلنے کا پلان دیا جی میں دوبارہ عوام سے اگلے ہفتے سے نکل رہا ہوں اور انہوں نے کہا جی پہلا جلسہ میں پنڈی میں کروں گا اگلے ہفتے ٹھیک ہے پنڈی سے بڑا معنی فیش جلسہ پہلے تو اسلامباد میں کرتے ہوتے تھے تھا پنڈی میں کر رہے ہیں تو یہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پنڈی میں کیوں کہا ہے پھر انہوں نے کہا جی دوسرا جلسہ کراچی کروں گا پھر سکھر پھر حیدر آباد اسلامباد مردان اٹک ملتان پہاولپور سرگودہ جیلم گجرات فیصل آباد گجران والا اور آخر میں کوئٹہ میں کریں گے تو عمران خان صاحب نے اس کا ایول اپنا بتایا جلسوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ حوام میں مزید دوبارہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب دوبارہ وہ جو ایک جلسوں کی سیاست ہے وہ شروع ہونے والی ہے یہ ہمیں دو ہی چیزیں ہیں یہاں تو عمران خان صاحب کو کہیں سے یقین دانی کرائی گئی ہے یہاں کہیں سے کوئی گرین سیگنل ہے الیکشنز کا کیونکہ اس کا جس طرح سے وہ میسیف ایک وہ ایک کمپین کر رہے ہیں یہ جو جلسے ہیں یہ بار بار عوام میں جانا تو جہاں نہیں جائے جاتا نا تو دوبارہ سے پھر سے بطلب عوام میں جانا ہے اس کا مطلب ہے کیونکہ یہاں تو الیکشن قریب ہے یا کچھ اور کوئی اور معاملہ ہے یہاں خان صاحب کو اپنے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے یا توشہ خانہ میں جو وہ نا حل ہونے والے اس کا انہوں نے ذکر جو کیا بھی کیا بھی ہے جلسے میں اس کا انہیں خدشہ ہے کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے کیونکہ توشہ خانہ میں جب انہوں نے اپنے گفٹس بیچے اور اس سے جو اساسے بنائے انہوں نے اپنے گوشواروں میں جمع نہیں کرائے الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں ہے تو وہاں پر وہ خسادوں کو رمین رہی 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 اسی طرح کے ایک بریق نکتہ تھا جس میں نماز شریف صاحب کو ناہل کر دیا جاتا تب ان کو نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ میں وہ ناہل ہو رہے ہیں تو شاید اس لیے وہ عوام میں جا رہے ہیں عوام میں پہلے سے جا کے یہ نیریٹیب بنانا شروع کر دیں بیانیاں بنانا شروع کر دیں کہ دیکھیں مجھے ناہل کرنے والے ہیں مجھے گیم سے آؤٹ کرنے والے حالانکہ غلطی عمران خان صاحب کی اپنی ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ ہے تو اس کے علاوہ پرویز لائی صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کو اسی جلسے میں کھڑے ہو کے ایک دمکی دیا انہوں نے کہا جی رانہ سناؤلہ صاحب کو میں جیل میں دلوائیں گے ان کو پھانسی بھی دلوائیں گے اور پھر ان پچیس مئی کے جو لوگ ہیں پچیس مئی میں جو پاکی سارے حمزہ شباز کی کیابنٹ کے لوگ ہیں جو جو ذمہ دار جن کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایسی سزا دلوائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے بطلب پرویز لائیں نے بڑی عجیب سی دمکیاں دی ہیں اب رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ وزیر داخل ہیں اگر ان کے خلاف ایک صوبے کا وزیر اللہ اس طرح کی باتیں کرے گا ان کو پھانسی دلوائیں کی باتیں کرے گا تو پھر تو گونر راج کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جائے گی موقع ملے گا ان کو گونر راج لگانے کا تو اس طرح کی باتوں سے کیا پرویز لائیں خود چاہتے ہیں کہ گونر راج لگ جائے اگر نہیں چاہتے تو پھر رانہ سناؤلہ صاحب کو تو موقع مل جائے گا گونر راج لگانے کا جب وہ ان کو اس طرح کی دھمکیاں ملیں گی ایک صوبے سے اور سب سے بڑے صوبے سے اور ایک وزیر اللہ دھمکی دے گا تو وہ بھی ایک سیاسی جلسے میں کھڑے ہو کر رانہ سناؤلہ صاحب کے ساتھ سے بڑے سیاسی حریف کے ساتھ کھڑا ہو کر اس طرح کی دھمکیاں دے گا تو پھر تو معاملہ مزید بگڑے گا پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں اس کے پر ویسے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف کے زیادہ ترولز ہیں فوج کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں ان پرانی ویڈیوز کو چلا کے سوات میں طالبان واپس آگئے ہیں علاقے کیپی میں ان کی اپنی حکومت ہے اس کے پر پاک فوج کا تگڑا بیان آیا انہوں نے کہا جی وہاں پر کسی طالبان کی مجودگی نہیں یہاں چند لوگ اوپر دیر میں اور اوپر پہاڑی علاقوں میں کہیں دیکھے گئے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو چپکے سے افغانستان سے واپس آگئے ہیں جو کہ یہاں سے جا چکے تو وہ واپس آئے ہیں اور اگر ایسی مجودگی ہوئی تو ان کو پوری طور پر ان کو ختم کیا جائے گا طاقت کا استعمال کر کے چاہے ختم کرنا پڑے اور کوئی اور طریقہ استعمال کر کے ان کے فوج نے مکمل طور پر اس سے تاثر کی تردید کی ہے اس چیز کی تردید کی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی طالبان واپس نہیں ہے اس حوات میں اور طالبان نے خود اس بات کی تردید کی ہے کہ وہاں پر ہم کوئی بتا نہیں مانگ رہے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے باکستان طریقہ انصاف کی طرف سے باریک قسم کا ایک وہ ادھر بھی معاملہ کیا جا رہا ہے کہ فوج کو ملائن کیا جا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ فوج نے کچھ نہیں کر پائی حالانکہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج فوج نے کلیر کر دیا اس چیز کو کوئی واپس نہیں آئے وہ پرانی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں